رانچی سے آ رہی ہے آپ زلہ پرشاہ سن نے کہا کے جیم کو عتی کرمن مقت کرایا ہے اور اس عبیان کو تیج کیا ہے چار بن سٹیٹ اور لگ بگ سو پولس جوانوں کے ساتھ عبیان کی شروعات کی گئی ہے نوہ سو سو اور حیصل میں عتی کرمن مقت کرانے کا عبیان چلایا جا رہا ہے جس میں سکدیون اگر تھانا پولس سمیت زلہ پرشاہ سن کی ٹیم موجود ہے تو بڑے اور اہم خبر نوہ سو سو اور حیصل میں عبیان چلایا گیا ہے اور جو عتی کرمن تھا اسے بل پروہ کے ہاں پر ہٹائے گیا ہے اور دیکھیں زلہ پرشاہ سن کی ایک کاروائی شروع کر دی گئی ہے کہا کے جیم کو عتی کرمن مقت کرانے کا یہ عبیان ہے اور اس میں چار مجل سٹیٹ کے ساتھ ہی بھاری سنکھے میں پولس بل کے جوان بھی موجود ہیں اور جو بھی عتی کرمن کیا گیا ہے کہا کے جیم اور اس کے اس پاس کے کیشمنٹ ایریا میں اس سے جو عوید نرمان اس کو ہٹائے جارہا ہے عتی کرمن کو مقت کیا جارہا ہے تو بڑی اور اہم خبر نوہ سو سو ریسل میں اسی کڑی میں یہ ٹیم پہنچی ہے اور یہاں پر عوید نرمان جو بھی تھا اسے ہٹائے گیا ہے جو کبجہ تا عوید کبجہ اسے ختم کیا گیا تھا کہ عتی کرمن کو ہٹائے گیا ہے تو بڑی اور اہم خبر اس وقت رازانی راچی سے اس عبیان کے شروعات کی بات ہو رہی تھی اور عبیان کے شروعات کرد بھی دی گئی چار مجسٹیٹ اور قریب قریب سو پولیس کے جوان اس عتی کرمن ہٹاؤ عبیان میں شامل ہیں دیکھیں آپ کہ کیسے جیسی بی کے جریے ان تمام عتی کرمنوں کو ہٹائے جارہا ہے عوید کبجہ کو ہٹائے جارہا ہے جو بار بار نوٹس دی جانے کے باوجود وہاں پر جمع ہوئے تھے یا ہٹائے نہیں گئے تو بڑی کروائی اہم کروائی اور فون لائنٹ پر اس قبر پر پوری جانکاری دینے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سوئے ہوگی امران جڑ چکے رانچی سے امران یہ عبیان کے شروعات کردے گئی ہے تو جاننا چاہیں گے کہ عبیان کے شروعات آج ہی ہوئی ہے اور یہ عبیان کیا ویاپک چلے گا لمبا چلے گا اور کس علاقے میں فیلحال یہ ٹیم موجود ہے ابھی دیکھیں بلکل لگتا جلہ پرشاہ سن یہ کوشش کر رہی تھی کہ رازانی رانچ جس ڈائم کے آس پاس پر جو عتی کرمن کیے گئے لوگ ہیں اس کو پہلے چینیز کیا جائے تو پچھلے دنے چینیز کرنے کا کارے کو پورا کیا گیا تھا اور آج ان تمام لوگوں کو پہلے ہی نوٹس دی گئے تھی کہ یہ لوگ اپنے جو عواید مکان یا عواید قبجے داری ہیں وہ اپنے جگہوں سے عواید مکت کرائے جائے جائے جس کے بعد جلہ پرشاہ سن کی پوری ٹیم کے ساتھ سکڑے نگا تھانا پولیس بھی وہاں پر موجود تھی لوگوں نے اس پوری علاقے میں عتی کرمن مکت کرنے کے لیے مباوی سنگیام فورت پہنچے اور جو عواید طریقے سے قبجے داری تھے ان کو عواید قبجے داری تھے ان کو عواید مکان اور جگہوں کو چینیز کیا گیا تھا اسے ہٹایا جا رہا ہے وہیں اس دوران کئی ان لوگوں کو بھی جو نامجد تھے جو ان کو پہلے نوٹیس دی گئی تھی انہیں یہ بھی جانتاری بھی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں لگتار اس طرح کیا بھیان چلایا جا رہے ہیں جن جن لوگوں کو نوٹیس دیے گیا ہیں وہ اپنے اکشا سے ہی ان تمام جگہوں کو ہٹا لے نہیں تو پولیس بلکوروک بلجوجر کے مادیان سے ہے جنسی بی کے مادیان سے جو جگہ ہے اسے عتی کرمن مکت کیا جائے گا تو کہنے 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 جیلا پٹ شاہسن کو پچھلے دنوں ہائی کورٹ سے بھی ڈیریکشن دی گئی تھی اس کے بعد راچی ڈیشی نے ان تمام ڈیموں کو نیرپشن کیا تھا اس کے بعد ریپورٹ تیار کرنے کے لیے کہہ گئے تھے سی او کو کہ جو ڈیم کے آس پاس میں جو کپچے داری ہے ان کو چینید کریں چینید کرنے کے بعد ہی یہ پوری ابھیان کی شاہستے شروعات ہوئی ہے آنے والے دنوں میں تاکہ ڈیم سہت ویچھے ستھل جہاں پر آویت ترکے سے کپجہ داری موجود ہوئے ہیں ان تمام جگہوں پر کروائی جاری رہے گی امیرام تو آج جو یہ کروائی ہوئی ہے تو یہ تمام جو لوگ تھے جنہوں نے آویت کپجہ کر رکھا تھا آویت نرمان کر رکھا تھا یہ ہٹ گئے تھے یا پھر یہاں پر تھوہا سا جو ہے ویروت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے پرشانسن کو دیکھیں جس جگہ پہ آج پورا یہ ابھیان چلائے جا رہا تھا جس میں چار مجیسٹریٹ اور سو سے ادھک پولیس جوانوں کی پرتنیوکتی سے ابھیان کے دوران کی گئی تھی تو کسی طرح کی کوئی نوم جوک یا بھی ہو اندامہ تو نہیں ہوا لیکن سرکشہ کے دریشتی کو تمام پولیس بلوں کی اور مجیسٹریٹ کو پرتنیوکت کیا گیا تھے تو اگر ہم جانا چاہیں گے بھاگوالی دریشتی کوٹ سے تو اگر ہم کاکے روڈ سے جاتے ہیں کاکے جائم کے اور جاتے ہیں تو کس علاقے میں یہ علاقہ پڑے گا جہاں پر فیلال یہ ابھیان چل رہا ہے دیکھیں یہ جو کاکے ڈائم کا جو دکشنی چھوڑ ہے اس علاقے میں چل رہا جیسے پسکا مور سے آپ بہینے سیٹ سے اندر کی طرف جائیں گے تو یہ الکہ پوری اور دوسرے میٹرو گلی ہوتے ہیں وہ نیچے کے شیط کا یہ پورا معاملہ ڈائم کے کنارے میں گئی گھر بنائیں گے تھے یہ جو پورا علاقہ ہے وہ گرامین چھے میں آتا ہے نواز سوسو جو کہ راتو پرکھنٹ کے انترگت کا یہ پورا چھتر ہے اس چھتر میں کافی دنوں سے بابیت طریقے سے اعتقامن کیا جا رہے تھے جن کو لے کر کے پورو میں بھٹیت کامنجیوں نے بھی اپنی ریپورٹ میں یہ ساری چیز پرسٹ کر رکھے تھے اسی آدھار پر یہ کروائی کی جاری ہے تو راتو پرکھنٹ سے سٹے میں چھتر ہے جو راتو پرکھنٹ سے سٹے میں چھتر ہے ان تمام جگہوں کو چیز کیا گیا تھا موڈ سے یہ ریٹھ انچائٹ میں جو پورا علاقہ ہے اس علاقے میں جو بھی آوائیت پرکے سے جو مکان اور گھرابندی رکھے تھے دن کے آس پاس میں ان تمام جگہوں کو آج ہی ہیں اب یہاں سٹا جا رہا ہے دن کے آنے والے دنوں میں ان چھتوں کو بھی کام کیا جائے گا جس میں من سرور نگر کے روپ میں جانا جاتا ہے اس پورے علاقے کو اور اس علاقے میں اگر ایک طرح سے کریں تو جو سمندید جو سی او ہے چاہے وہ ایل کے سی او ہو یا پھر نامکن کا سی او ہو تمام لوگوں کو درہا نبیان کا طرح موجود رہنے کے لیے بھی کہا گیا تھا موجود ہی تھی ایل سیو پہ یہ خود اس پورا بھیان کے دوران وہاں پہ موجود تھے اور کئی لوگ اس پورے دیسی کے دوران ہی گئی تھی انہی کا یہ پورا پالن کرائے جا رہا تھا چونے گولملا کرنے کے کھانا پورتی نہ رہ جائے جو ابھیان چلایا گیا اس سے انجام تک پہنچایا جائے اور جو کیچمنٹ ایریا ہے اس میں تھوڑی سی کھدائی کر کے جلدھاران شمتہ بڑے کار کے دائم کی کیونکہ کوشی سے ہی پرشاست کی بہت بہت شکریہ عمران اس قبر پر جڑے آپ ہمیں اور جانکاری آپ نے پوری دیا میں کہ کس طریقے سے کس علاقے میں فیلال اتکرمنٹ ہٹائے جا رہا ہے اور کیسے اس ڈیم کی گہرائی کو بڑھا جائے گا کیسے اس میں جو پراکرتک روپ سے جو پانی جمع ہوتا ہے اس کی کشمتہ بڑھا جائے گی جلدھاران کشمتہ تاکی رازانی رانچی کے لوگوں کی پیاس بجھتے رہے موسیقی